آج ہم ایسٹی موم ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے پوسٹ پارٹم ہیمبرج اس سے یا تو بچانے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے انڈکشن آف لیبر یا ایک دن کی اندر ہی ڈیلیوری کے بعد ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ خون بہ جاتا ہے جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اچانک سے گر جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اگر بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کیا گیا تو عورت کی ڈیٹھ بھی ہو سکتے کیونکہ چوتھا آف دی ریکارٹ یا آف لیبر آپ سمجھنے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ابورشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اگر آپ انوانٹڈ پریگننسی ہے حمل آپ نہیں چاہتے تب بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آج ہم ایسٹی موم ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتی ہیں اس کا جنیرک فارمولا ہے میسو پروسٹول اور یہ دو سو مایکرو گرام میں ایسٹی موم ٹیبلٹ میں شامل ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں ایسٹی موم ٹیبلٹ کی فوائد کیا ہے کس مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیمریج اس سے یا تو بچانے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے انڈکشن آف لیبر لیبر پین دردیں جو سٹار نہیں ہوتی اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور انٹی السریٹیو ایجنٹ ہے یہ اب ہم باری باری سب کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ یوز ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ہیمریج کے لیے وہ کیا چیز ہے جیسے ہی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک دن کی اندر ہی ڈیلیوری کے بعد ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ خون بہ جاتا ہے جس کے نتیجے میں بلیڈ پریشر اچانک سے گر جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اگر بلیڈ پریشر کو کنٹرول نہ کیا گیا تو عورت کی ڈیتھ بھی ہو سکتے کیونکہ بلیڈ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے بلیڈ پریشر گر جاتا ہے جیسے ہی بلیڈ پریشر گرتا ہے تو عورت کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اس سے یا تو ہم بچاتے ہیں کہ کوسٹ پارٹم ہیمریج نہ ہو اگر ہو گئی ہے ڈیلیوری کے بعد تو پھر اس کے علاج کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسٹی موم ٹیبلٹ کو دوسری ہم نے بات کی انڈیکشن آف لیبر کہ جن عورتوں کو لیبر پر دردیں جو ہے نا سٹارٹ نہیں ہو رہے دردیں شروع نہیں ہو رہی ان کے ڈیلیوری جو ہے نا اس کا ٹائم تقریبا مکمل ہو چکا ہے تو دردیں پیدا کرنے کے لیے بھی ایسٹی موم ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے خود سے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا نہ آپ کو یہ پرسکرپشن کے بغیر ملے گی ہمیشہ فیزیشن یا گینیکا لوجسٹی اس کو استعمال کرائے گا تیسرا ہم نے بات کی انٹی آلسریٹیو ایجنٹ کہ یہ آپ کو آلسر سے بجاتا ہے کس صورت میں اگر آپ انسیڈز استعمال کر رہے ہیں نا سی رائیڈل انٹی انفلیمیٹری تھرابیہ آپ کی چل رہی ہے آپ ڈراغ استعمال کر رہے ہیں انسیڈ جو ہے نا وہ آلسر کا آدھ کرتی ہیں میدے میں تو اس آلسر سے بچانے کے لیے ہم ایسٹی موم ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انسیڈ کے نتیجے میں آپ کو آلسر نہ ہو یہ تین اس کے فوائد ہیں اور چوتھا آف دی ریکارٹ یا آف لیبر آپ سمجھنے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آبورشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اگر آپ انوانٹڈ پریگننسی ہے یہ حمل آپ نہیں چاہتے تب بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے خود آپ کو یہ کبھی بھی نہیں ملے گی پریسکریفشن کے بغیر تو اس کو استعمال کرنے کا سوچئے گا بھی نہ خود سے تو یہ اس کے فوائد ہیں آپ دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو ہیپرسنٹریفٹی الرجی ہے اس کی کسی انگریڈینٹ سے وہ استعمال نہیں کر سکتے پریگننسی حمل کے دوران اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بے شک آپ انسیڈ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو حمل ہے تب آپ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے حمل جو ہے نا ضائع ہو سکتا ہے ابارچن کرتی ہے یہ ٹیبلٹ ایسٹی مو تو خیال کرنا ہے کہ انسیڈ سے بچانے کے لیے اگر آپ کو حمل ہے تب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن کے ہیں کہ ان عدویات کے ساتھ ہم نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا جو انٹرسیڈ سیرپ ہیں جزابیت آپ کی ختم کرنے والے جلن میدے کی ختم کرنے والے جو سیرپ ہیں جن میں میگنیسیم شامل ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ انٹرسیڈ سیرپ اس کی ایفیکیسی کو کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اب انٹی الیسریٹیو جو ایجنٹ ہے اس کی اگر ہم دوز کی بارے میں بات کریں کہ اس کی ہم نے جو مقدار ہے وہ کتنی دینی ہے اگر آپ انٹرسیڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس السر سے بچنے کے لیے ایک ایک ٹیبلٹ دن میں چار مرتبہ استعمال کی جا سکتی ہے اور کھانے کے ساتھ ہی استعمال کریں گے کیونکہ اگر ایسے استعمال کریں گے تو آپ کو ڈائریہ ہو سکتا ہے ایموشن لگ سکتے ہیں آپ کو تو ایک ایک ٹیبلٹ دن میں چار مرتبہ انٹرسیڈ کے السر سے بچانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے ساتھ ہی ہمیشہ استعمال کریں جائے تو یہ اس کی ڈوز ہوگی ہے آخر میں ہم اس کی ایڈورس ڈاگریائشن مدرسیت اثرات کے برے بات کرتے ہیں اس کے مدرسیت اثرات سب سے پہلے آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے آپ کو تضابیت ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد السر بھی ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ یاد رکھ رہا ہے آپ نے دوسرے نمبر پر سر میں درد ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد بلیڈنگ ہو سکتی آپ کو اور جو آپ کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے پیرز آپ کیا نہ بند بھی ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ آپ نے نقصانات ذہن میں رکھنی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں